عمران خان صاحب سے اس بات میں ٹوٹل ڈیس اگری کرتا ہوں یہ جو اداروں کے اوپر انڈریکٹلی امپلیکیشنز کی جا رہی ہیں تحریکن صاحب کے جلسوں کے اندر جس طرح جو ہے وہ سکینڈلائز کیا جا رہا ہے اداروں کو خواست پر عدلیہ ہو یا افواج پاکستان ہو لیکن میں ایک بات سے اگری کرتا ہوں عمران خان صاحب کی اور جس کا جلواج میں نے دیکھا اور میں اس کو ابھی گنڈیم کرتا ہوں وہ یہ کہ جو منی لانڈرین کی پروسیڈنگ شباہ شریف صاحب پر ہو رہی تھی پرائیم میشٹر بنتے ہی ایف آئی اے نے آج جو سب سے زیادہ ایمورل ریٹریٹ اور سرنڈر کیا ہے قانون کے آگے حقائق کے آگے وہ یہ کہ ایف آئی اے نے یہ کہا ہے کہ ہم تو پیروی کر رہی ہی نہیں سکتے مطلب اس سے زیادہ بڑا انصاف کا خون ہو نہیں سکتا جو یہ ہوا ہے آپ کے سامنے یہ چل رہا ہے کہ منی لانڈرینگ کیس کے اوپر کیونکہ وہ پرائیم میشٹر بن چکے ہیں شباہ شریف صاحب اب ڈی جی ایف آئی اے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اس کی پیروی فرد کر رہی نہیں سکتے ہم اس میں دلچسپی نہیں ہیں ان کے پرائیم میشٹر بنتے ہیں انہوں نے کیس جو ہے وہ فارق کر دی ہے مطلب اس ملک کے اندر کوئی قانون کے پیمانہ ہے کوئی جس سے یعنی کہ ایک عام آدمی جو کہ پرائیم میشٹر نہیں ہے اس کو تو ایف آئی اے رگڑا لگائے گی اس کو تو اس کی تو حدوں تک لے کے جائے گی لیکن کیونکہ یہ پرائیم میشٹر اور سی اے من چکے ہیں ان کے صاحبزادے اور وہ تو جناب سارے منی لانڈرینگ کے کیس وہ انویسٹیگیٹ بھی نہیں ہوں گے چلے بھئی ہم یہ بات تو مان لیتے ہیں شباہ شریف صاحب کی کہ جی وہ کہہ رہے جی میں معصوم ہوں جب تک ثابت نہیں ہوگا وہ معصوم ہی ہے لیکن آپ نے تو اس لحی تک جانے نہیں دے رہی ایف آئی اے کیونکہ اب ایف آئی اے کے جو بوس ہیں وہ پرائیم میشٹر صاحب خود ہیں ایف آئی اے کے جو وزیر داخلہ ہیں وہ پرائیم میشٹر صاحب کے انڈر ہیں اس سے بڑی کوئی زیادتی ہے ایزار الحق صاحب منی لانڈرینگ سولہ عرب روپے کی منی لانڈرینگ کا چارج ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہے یہ ثابت ہو گیا ہے شباہ شریف صاحب اور حمزہ شباہ صاحب کے اوپر لیکن یہ جو ڈی جی اے ف آئی اے نے لکھے بھیجا ہے کہ جی کیونکہ یہ پرائیم میشٹر چیف منیسٹر بننے جا رہے ہیں اس سے زیادہ نائنصافی آپ کے خیال میں ہو سکتی ہے کامران صاحب مجھے لگ رہا تھا کہ کراس فائرنگ کے درمیان مجھے مبسر کے طور پر صرف ابزرب کرنے کے لیے بٹھایا گیا ہے اینیوے میرے تین چار پوائنٹس ہیں ذرا مہربانی کر کے مجھے اجازت دیجئے گا بیان کرنے کی آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ یہ انتہائی ناقابل رشت صورتحال ہے اور اس کا صرف ایک ہی مطلب ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں پولیس ہے ایف آئی اے ہے اور دیگر جو ادارے ہیں جو جرائم کی بیکنی کرنے کے لیے پکڑنے کے لیے بنائے گئے ہیں وہ غلام ہیں اور یہ آج سے نہیں ہے یہ پتہ نہیں کب سے چل رہا ہے کہ جو بھی اقتدار میں آتا تھا وہ اس کے خلاف مقدمے جو تھے وہ ختم ہو جاتے تھے اور جو حریف تھا فریق مخالف اس کے خلاف مقدمے آتے تھے ابھی پچھلی حکومت میں جو فارن فنڈنگ کا کیس تھا وہ آپ دیکھیں کتنا لٹکا اچھا پھر پی ٹی آئی دھرنے کا وہ جو معاملہ تھا ٹی وی پر اور پارلیمنٹ پر حملہ کرنے کا وہ سب بری ہوتے گئے اچھا اسی طرح چودری صاحبان جو ہیں ان کے خلاف جو کیس تھے نیب میں وہ خاموش ہو گئے تو اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہمارے ادارے جو ہیں وہ آج تک غلام ہیں ہمارے جو تھی سپورٹ پی ٹی آئی کے لیے وہ اس بنیاد پر تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم پنجاب میں خاص طور پر پنجاب تو پاکستان کا دل ہے اور اسی فیصد پاکستان یہی ہے کہ ہم یہاں پولیس کو آزاد کریں گے لیکن پھر جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے اور یہ آئندہ بھی ہمیشہ ایسا ہی ہوگا کل کو اگر پی ٹی آئی آتی ہے پیپلز پارٹی آتی ہے کوئی اور حکومت آتی ہے تو سب سے پہلے اس ادارے کا سربراہ جو ہے وہ ان کے پاس جا کر کہے گا کہ جناب یہ آپ کے کیسز میں ختم کر رہا ہوں اب آپ بتائیے میں نے کس کے خلاف کیسز کر دی اچھا دوسری بات میں نے آپ سے گزارش کرنی ہے کہ زبان کے بارے میں آپ لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم کون سی زبان دیکھیں عدب میں ایک ٹرمینالوجی ہے لفظیات کہ یہ غالب کی لفظیات ہیں یہ میر کی لفظیات ہیں یہ اقبال کی لفظیات ہیں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لفظیات کس شخصیت کی ہیں سوال یہ ہے کہ ہماری سیاست میں کون سی لفظیات ہیں پہلے عمران خان کو یہودی کہا گیا کوئی کچھ نہیں بولا نہیں کہنا چاہیے تھا اچھا پھر ہر ایک کو کہنا چور ڈاکو اوئے کر کے یا میں بندوق کے نشانے پر ہوں اور یہ صرف یہ نہیں مریم صاحبہ جو ہیں وہ بھی اسی قسم کی زبان استعمال کر رہی ہیں ٹھیک تو میرا پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ خدا کے لیے سیاست میں جو لفظیات استعمال ہو رہی ہیں بلکل ٹھیک ہے انہیں ابتزال سے اور گھٹیا پن سے ہٹا کر مطانت کے دائرے میں لگائیں صحیح بار ہم قوم کو کیا تربیت دے رہے ہیں بلکل ٹھیک دوسرا میرا عرض یہ ہے کہ خدا کے لیے مذہبی استلاحات کو سیاست میں نلائیں یہ جو استلاحات ہیں ریاست مدینہ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ صادق اور امین کہنا جو ہے وہ تو خود توہین نبوت ہے اور اگر بدقسمتی سے آئین میں یہ الفاظ آئے ہیں تو بلکل غلط ہیں اسی طرح یہ جو تھا عمر بالمعروف یہ مذہبی استلاحات ہیں لیکن اس کے بنیاد میں آپ سے ایڈ لارج اگری کرتا ہوں مجھے بڑی سپیڈ بیادی جانا میں آپ سے ایڈ لارج اگری کرتا ہوں حضرت میں موقف لے لوں جن کے مطلق بات کیا رہی ہے میا جاولیتی صاحب نہیں ایک سیکنڈ میرا ایک پوائنٹ شاید ایک سیکنڈ دیکھیں جس دن آپ نے مسلک کی بنیاد پر پارٹیوں کو سیاست میں آنے کی اجازت دی کہ یہ دیوبندیوں کی جماعت ہے یہ بریلویوں کی ہے یہ شیعہ اس دن سے اس قباہت کی بنیاد پڑی دنیا کا کون سا ملک ہے جس میں مسلک کی بنیاد پر عقیدے کی بنیاد پر بلکل صاحب کا پوائنٹ آگیا ازان صاحب بلکل آپ کا ویلڈ پوائنٹ آگیا اب بلکل ٹھیک ہے میا جاولیتی صاحب آپ کی خیال میں ڈی جی آئی فائی اے نے یہ جو بیان دیا ہے کیونکہ وہ پرائیم اسٹر بن گئے شباہ صاحب اور بیٹےوں کے سی ایم بن گئے تو ان کی اب دلچسپی نہیں رہی اس کیس کے اندر آپ یہ خیال میں بلکل جائز بات ہے یہ نہیں اس سے پہلے میں گزارش کر دوں کہ جو بات کر رہے ہیں ازارالاک صاحب انہوں نے کہا کہ مسلکی حوالے سے جو سیاسی جماعتیں بنتی رہیں انہوں نے بھی پاکستان کو فائدہ نہیں نقصان دیا اسی طرح آپ دیکھیں کہ اداروں کے متعلق آپ یہ دیکھیں کہ مذہب کے حوالے سے نو سال سے عمران خان صاحب کیا کرتے رہے کیا سٹیٹ کے ادارے حرکت میں آئے اور پھر کیا اس وقت جو سپیس عمران خان صاحب کو دی جا رہی تھی کیا آج وہی سپیس نہیں دی جا رہی اب آجیں جو بات آپ کر رہے ہیں آپ نے کہا کہ ڈی جی ایف آئی اے یا نیب ہو یا پاکستان کے دیگر اعتصاب کے ادارے ہوں آپ کو علم ہوگا کہ ہمارے سار آٹھ سال سے کیا کچھ کرتے رہے اور ڈی جی ایف آئی اے ہوں یا نیب ہو جب یہ کیسز بنے تھے کیا اس وقت میرٹ کی بنیاد پہ بنے تھے میرا آپ سے سوال یہ ہے اگر تو میرٹ کی بنیاد پہ اگر تو میرٹ کی بنیاد پہ سوال کا جواب دے دینا اٹھائیس بینامی اکاؤنٹس جو نکلے ہیں اور سولہ ارب روپے کی منی لانٹنگ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ثابت ہو گیا کہ آپ کی لیڈرشپ میں یہ کرپشن کی ہے لیکن کیا یہ کیونکہ وہ پرائیم ایسٹر بن گئے ہیں تو ایف آئی اے کا دل چینج ہو گیا اور ایف آئی اے ادم دلچسپی کا اظہار کر رہا ہے یہ صحیح پالیسی ہے یا کورٹ سے آپ کو بائیس بری ہونا چاہیے تھا کورٹ پہ تو آپ کا اعتماد ہے نا اگر جھوٹے کیس ہیں ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ میں یہی تو عرض کرنا چاہ رہا تھا اگر آپ سننا پسند فرمائیں تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ کیا ادارے اتنے انڈیپینڈنڈ ہوتے ہیں کہ فارن فنڈنگ کیس اس وقت بھی ہماری حکومت تھی ہم ہاتھ نہیں ڈال سکتے تھے عمران خان صاحب پر آٹھ نو سال سے وہ کیس آج تک لٹکا ہوا ہے کوئی فیصلہ اس کا آیا سر یہ کوئی جواب نہیں ہے اگر اگر ادارے نہیں ہوتے آپ یہ اسکیوز دے رہے ہیں بیسکلی کہ آپ کے دور میں بھی ایف آئی اے ڈیپینڈنڈ ہے اور وہ ڈیپینڈنڈ تھی تو اس نے اتنا بڑا عربوں کی منی لانڈنگ کے کیس میں ادم دلچسپی کا اظہار کر دیا ادم دلچسپی کا کیونکہ شباشری صاحب پرائم میسٹر بن گئے اور حمزہ صاحب جو ہیں وہ وزیارہ بن گئے تو اس ملک میں تو بھائی دو قانون ہوئے پھر ایک وہ ہے جو گورنمنٹ میں ہے اس کے لیے ہے ایک وہ جو میرے ایسا عام سائل ہے مجھے دیف آئی اٹھا کے اندر بند کر دے ذرا سے اس کے اندر بھی لیکن آپ کیونکہ پرائم میسٹر بن چکے ہوئے ہیں سی ایم بن چکے ہیں شباشری صاحب اور حمزہ صاحب اب اس کیس کو انویسٹیگیٹ بھی نہیں کیا جائے گا مطلب ہے it's a change of heart